ایمان پر خاتم آیا الہی ایمان پر خاتم آیا الہی ایمان پر خاتم آیا الہی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیہ وسلم یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیہ یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمل مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ کی رضا کے لیے اور سوا بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں رضا الہی کے لیے حصول سواب کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا تعظیم علم دین کی خاتے جتنا ہو سکا دوزانوں بیٹھ کر کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا اور جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا عمل کروں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اے لوگو بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکسرت درود پاک پڑھے ہوں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وَعْلَىٰ لِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمُ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نمینا وَعْلِهِ صلو اللہ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لے جانے کے تھوڑے اٹھ دنوں بعد کا ایک واقعہ ہے کہ یمن میں سنعہ شہر سے دو کوس کی دوری پر ایک باغ تھا جس کا نام ذروان تھا اس باق کا مالک بہت نیک اور سخی آدمی تھا اس کا دستور یہ تھا کہ پھلوں کو توڑنے سے کے وقت وہ فقیروں اور مسکینوں کو بلاتا تھا اور اعلان کرتا تھا کہ جو پھل ہوا سے گر پڑیں یا جو ہماری جھولی سے الگ جا کر گریں وہ سب تم لے لیا کرو اس طرح اس باغ کے کافی پھل فقیروں اور مسکینوں کو مل جائے کرتے تھے اب باغ کا مالک فوت ہو گیا تو اس کے تینوں بیٹے اس باغ کے مالک ہوئے مگر یہ تینوں بہت بخیل تھے کنجوس تھے ان لوگوں نے آپس میں تیہ کر لیا کہ اگر فقیروں اور مسکینوں کو ہم لوگ بلائیں گے تو بہت سارے پھل تو یہ لوگ لے جاتے ہیں اور ہم لوگوں کے اہل و عیال ان میں تنگی ہو جائے گی چنانچہ ان تینوں بھائیوں نے قسم کھا کر یہ تیہ کر لیا کہ سورج نکلنے سے قبل ہی چل کر ہم باغ کے پھل توڑ لیں گے تاکہ یہ فقیروں اور مسکینوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا چنانچہ ان لوگوں کی بدنیتی کی نحوست نے کیا اثرِ بد دکھایا کہ نادہا رات میں اللہ تعالیٰ نے اس باغ میں ایک آگ بھیج دی جس نے پورے باغ کو جلا کر خاک کر دیا ان لوگوں کو خبر ہی نہیں ہوئی یہ لوگ اپنے منصوبے کے مطابق رات کی آخری حصے میں نیایت خاموشی کے ساتھ پھل توڑنے کیلئے روانہ ہوئے راستے میں چھپکے چھپکے باتیں بھی کرنے لگیں کہ دیکھو آہستہ چلنا آہستہ بھولو دیکھو پتہ نہ چل جائے اس طرح سے چھپ چھپا کر خاموشی کے ساتھ یہ بڑھتے بڑھتے آگے چلے جب یہ لوگ باغ کے پاس پہنچے تو وہاں جلے ہوئے درختوں کو دیکھ کر حیران ہو گئے چنانچہ ایک بول پڑھا کے لگتا ہے کہ ہم راستہ بھول گئے کسی اور جگہ چلے آئے ہیں مگر ان میں سے جو بنسبت دوسرے بھائیوں کے کچھ نیک نفس تھا نیک نیتی نیک طبیعت والا تھا اس نے کہا کہ ہم راستہ نہیں بھولے بلکہ اللہ تعالی نے ہمیں پھلوں سے محروم کر دیا ہے لہذا تم اللہ کا ذکر کرو انہوں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا سبحان ربنا انہا کن ظالمین ہمارے رب عز وجل کے لئے پاکی ہے ہم لوگ یقیناً ظالم ہیں کہ ہم نے فقراء اور مساقین کا حق مارا ہے ہم ظالم ہیں پھر وہ تینوں بھائی ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور آخر میں یہ کہنے لگے ترجمہ کنظر ایمان امید ہے کہ ہمیں ہمارا رب اس سے بہتر بدل دے ہم اپنے رب کی طرف رغبت لاتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب انہوں نے سچے دل سے توبہ کی تو اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول فرما کر انہیں اس کے بدلے ایک دوسرا باغ عطا فرمایا جس میں بہت زیادہ اور بڑے بڑے پھل آنے لگے اس باغ کا نام حیوان تھا اور اس میں انگور اتنا بڑا ہوتا کہ اس کا ایک خوشہ ایک خچر کا بوجھ ہو جایا کرتا تھا حضرت ابو خالد یمانی قدسہ صرح النورانی کا بیان ہے کہ میں اس باغ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ اس باغ میں انگوروں کے خوشے حبشی آدمی کے قد کے برابر تھے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چلن کے ناظرین ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ سخاوت اور نیک نیتی کا اثر یہ مال میں خیر و برکت اور فراوانی کا سبب ہے جبکہ بخیلی کنجوسی اور بدنیتی کا نتیجہ مال کی ہلاکت اور بربادی کا باعث ہوتا ہے تو یہ بھی معلوم ہوا کہ سچی توبہ کر لینے سے اللہ تعالیٰ زائد شدہ نعمت سے بڑی اور بڑھ کر نعمت عطا فرماتا ہے تو انسان بسا وقت بہت ساری نعمتیں پاتا ہے شہرت ہو جاتی ہے عزت ہو جاتی ہے دولت مل جاتی ہے بہت ساری آسائشیں ہیں یکا یک آسائشیں چھن گئیں اب اس وقت اللہ تعالیٰ کی کچھ ایسی رحمت ہو جائے اور بندہ اس طرف غور کریں کہ آخر مجھ سے ہوا کیا ہے کیونکہ بسا وقت ہمارا کوئی عمل جو بظائر ہمیں نہیں پتا چلتا لیکن وہ عمل کسی کے دل دکھنے کا سبب بن جاتا ہے ہمارا کوئی انداز یہ بظائر ہمیں نہیں پتا چلتا کتنا روٹے ہیں لیکن ہمارا وہ انداز کسی کو بددعا کر دینے کا سبب بن جاتا ہے اور بسا وقت دیکھتے ہیں کہ تخت پر بیٹھا ہوا آدمی تختے پر آجاتا ہے ایک دم سے دھڑا کر کے گرتا ہے یعنی بعض اوقات ہوتا ہے انسان کو مال ملتا ہے وہ مال اللہ نے دیا تو اللہ کی راہ میں خرج کیا جائے اور اگر آپ نہیں دینا چاہتے تو نہ دیں لیکن کسی کو حقیر فقیر زلیل سمجھ کر اس کو دھتکاریں تو نہیں اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ اسی طرح کا دھتکارنا یہ بندے کو بہت بڑی زلت اور بہت بڑی آفتوں میں مصیبت مقتلع کر دیتا ہے تو اگر کبھی ایسا ہوا ہے رب کی رحمت بہت وسیع ہے رب کی رحمت بہت وسیع ہے جیسا کہ ان بھائیوں نے پڑا کیا پڑا تھا کہ سبحان ربنا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ہمارے رب کیلئے پاکی ہے ہم لوگ یقیناً ظالم ہیں کہ ہم نے فقراء اور مساکین کا حق مار لیا تو آج اگر ہمارے کاروبار میں آج اگر ہمارے گربار میں آج اگر میری مطبع ہوتا نا کہ جیسے آرام کی نیند میں خلل ہو گیا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے کسی کی نیندیں خراب کیوں اور اس کی یہ نحصہ دو کہ مجھ سے ہی یہ نعمتیں چھن گئیں آج اگر مجھ سے مال لے لیا گیا میں کنگال و کلاش ہو گیا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی اسی طرح کے کم تر آدمی کو میں نے حقیر جان کا دھدکار دیا ہو تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو یہاں آج کا جو موضوع میں چند باتیں عرض کرنے لگوں گا وہ یہ کہ ہر جائز و نیک کام میں رضا الہی کے ساتھ اچھی اچھی نیتیں کر لیا کریں اور یہ نیتوں کا جو معاملہ ہے یہ تو ایسا ہے کہ کوئی بھی نیک کام ہو مثلا نماز کے لئے وضوح کر رہے ہیں نیت کرنے پڑے گی مسجد کے رف جانے مسلمانوں کو مسافہ کرنے نماز کے بعد ہونے والے درس و بیان میں شرکت کرنے کھانا کھانے سونے اور سو کر بیدار ہونے تیل لگانے سرما لگانے خوشبو لگانے جیسے نیک و جائز کاموں میں اللہ کی رضا کے لئے اگر اچھی اچھی نیتیں کر لی جائیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ عز و جل اپنی رحمت سے انشاءاللہ نیت کا ثواب ضرورتہ فرمائے گا مسجد کے لئے نکلیں لیکن مسجد کے لئے پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے پتہ کیسے نہیں پتہ ہے لیکن اگر اچھی نیت ہوگی تو اس عمل خیر کی نیت کا ثواب اسی وقت لکھا جائے گا تو میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیار اسلامی بھائیو مدنی چلن کے ناظرین عمل کی قبولیت کے لئے ثواب آخرت کی نیت نا گزیر یعنی ضروری ہے چنانچہ پارہ پندرہ سورہ بنی اسرائیل کی انیسویں آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَا لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَائِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ترجمہ کنزل ایمان اور جو آخرت چاہے اور اس کسی کوشش کرے اور ہو ایمان والا تو انہی کی کوشش ٹھکانے لگی اس آیت کریمہ کے تحت صدر الفاظل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہ عمل کی قبولیت کے لیے تین چیزیں درکار ہیں نمبر ایک طالب آخرت ہونا یعنی نیک نیت نیک ہونی چاہیے اچھی نیت ہونی چاہیے اور دوسری سعی یعنی کوشش عمل کو با احتمام اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنا اور تیسری ایمان جو سب سے زیادہ ضروری ہے تب نیت کا جو جذبہ بڑھانا ہے ایک بڑی اہم حدیث جو دعوت اسلامی کے مدنی معلومے تو یہ سمد ہے کہ ہر بیان سے پہلے ہی بیان کی جاتی ہے کیا آمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے حدیث پاک ہمارے پیانے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشراع دے آمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے اس حدیث پاک کے بارے میں شعر بخاری حضرت مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا یہ مطلب ہوا کہ آمال کا ثواب نیت ہی پر ہے بغیر نیت کسی ثواب کا استحقاق یعنی حقدار نہیں اور یہ حدیث پاک کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ ہمیں اچھی اچھی نیتیں کرنے والا بنا دے کیونکہ یہ بات بھی یاد رکھے بلکہ خوبصورت حدیث کتنی پیاری ہے کہ سچی نیت عرش سے معلق ہے پس جب کوئی بندہ سچی نیت کرتا ہے تو عرش ہلنے لگ جاتا ہے پھر اس بندے کو بخش دیا جاتا ہے سبحان اللہ اللہ ہم سب کو بھی اچھی اچھی نیتیں کرنے کی توفیق اطاف فرمائے تو بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو مباہ ہیں مباہ اس جائز عمل یا فعل کو کہتے ہیں جس کا کرنا نہ کرنا یقصہ ہوں یعنی ایسا کام کرنے سے نہ سواب ملے نہ گنا مثلاً کھانا پینا سونا دولت اکھٹی کرنا توفہ دینا امدہ یا زائد لباس پہننا وغیرہ یہ مباہ ہیں اگر تھوڑی سی توجہ دی دی جائے تو مباہ کام کو عبادت بنا کر اس پر سواب کمائے جا سکتا ہے اس کا طریقہ میرے آقا علیہ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ ہر مباہ یعنی ایسا جائز عمل جس کا کرنا نہ کرنا یقصہ ہو نیت حسن یعنی اچھی نیت سے مستحب ہو جاتا ہے اور فقہ اکرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ مباہات یعنی ایسے جائز کام جس پر نہ سواب ہو نہ گنا ان کا حکم الگ الگ نیتوں کے اعتبار سے مختلف ہو جاتا ہے اس لیے جب اس سے یعنی کسی مباہ سے عبادات پر قوت حاصل کرنا ہو یا عبادات تک پہنچنا مقصود ہو تو یہ مباہات یعنی جائز چیزیں بھی عبادات ہوں گی مثلا کھانا کیوں کھا رہے ہیں بھائی میں کھانا اس لیے کھاؤں گا کہ اس کے ذریعے عبادت پر قوت حاصل کروں گا تو اب یہ کھانا کھانا بھی کار سواب ہو جائے گا بھائی سو کیوں رہے ہیں آپ میں اس لیے سو رہا ہوں تاکہ فجر میں اٹھوں گا نماز کے لیے طرح چاکو چوبند ہو جاؤں گا تو عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے جب یہ کام کر رہے ہیں تو وہ نیت ہوگی تو اب اس نیت پر ہمیں سواب بھی ملے گا تو میرے بیٹھے بیٹھے ہو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اگر کوئی مباہ کام بری نیت سے کیا جائے تو تو برا ہو جائے گا اور اچھی نیت سے ہوگا تو اچھا ہو جائے گا اور کچھ بھی نیت نہ ہو تو مباہ رہے گا قیامت کے حساب کی دشواری درپیش ہوگی اقل مند وہی ہے جو ہر مباہ کام میں کم از کم ایک آدھ اچھی نیت کر لیا کرے اور جتنی زیادہ نیتیں کرے گا اتنی زیادہ سواب ملے گا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے نیکی کا ارادہ کیا پھر اسے نہ کیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی نیت کرنے کا سواب ضرور مل لائے گا تو ہمیں نیت کی عادت کرنی چاہیے اور اس کے لیے امیرہ علیہ سنت نے بڑا پیارا عمل بیان کیا کہ آپ تھوڑی دیر رک جائیں تھوڑی دیر کسی کام کو کرنے سے پہلے رک جائیں اپنے آپ سے پوچھے یہ عمل کیوں کر رہا ہوں امیرہ علیہ سنت کو ایک مرتبہ مدنی جنرل پر دکھایا جارا تھا مدنی مذاکرے سے پہلے جب آپ تیاری کرتے ہیں امامہ شریف وغیرہ بانگ دیں آپ نے اتر کی شیشی کھولی اور اتر لگانا چاہا پھر آپ نے اتر کی شیشی بند کر دی لگا ہے نہیں بند کر دی تھوڑی دیر کے بعد پھر کھولی اب اس کو لگایا تو نگران شورا نے بعد میں سوال کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا پہلے بھی تو کھول نہیں تھی پھر آپ نے بند کر دی پھر آپ نے اس کو کھولا تھوڑی دیر کے بعد پھر لگایا تو آپ نے فرمایا جب میں نے پہلی مرتبہ کھولی تھی تو یاد آیا کہ میں نے اتر لگانے کی نیتیں تو کی نہیں ہیں اس لئے میں نے شیشی کو بند کر دیا پھر اپنے دل میں میں نے اچھی اچھی نیتیں کہ یہ خوشبو کیوں لگا رہا ہوں بھائی اور خوشبو کس طرح لگاؤں گا اب بسم اللہ بڑھ کے شیشی کھولوں گا اب بسم اللہ بڑھ کے خوشبو لگاؤں گا جب مجھے خوشبو آئے گی تو درود پاک پڑھوں گا اس طرح سے مسلمانوں کو راحت پہنچاؤں گا نماز کی تعظیم کے لئے میں اتر لگا رہا ہوں تو اب یہ اچھی اچھی نیتیں ہوں گی تو اب اس خوشبو کا لگانا بھی میرا کارے ثواب ہو جائے گا تو پتہ جلا کہ آگر تھوڑی دیر رک جائیں گے تو ہمیں اس کا ثواب ملے گا اور اس کی برکتیں بھی ملیں گی بہرحال آج میں آپ کو ایک بڑا پیارا عمل جو یہاں موجود ہیں وہ تو کری رہے گا اور کئی ایسے ہوں گے مدنی چینل پر کہ جو اس اس سے محروم رہتے وہ کیا مسجد جانے کا عمل آپ ظاہر یہاں جو بیٹھے تو بیٹھے ہی مسجد میں تو اب مسجد میں جانے والے یہ تو سب ہیں بھائی مدنی چینل کے ناظرین ہو سکتا ہے کہ آپ کیا آپ کہیں گے ہمارے تو مسجد ہی نہیں ہیں دنیا میں ایسے ایسے شہر ہیں کہ جہاں رہنے والے مسلمان ہیں گھر بنا لیے انہوں نے لیکن اللہ کا گھر نہیں بنایا مسجد نہیں ہے وہاں پر کئی ایسے ہوں گے جو سوسائٹیز میں رہتے ہیں بنگلے بنا لیے گھر بار بنا لیے ایک کے دو دو کے چار بنگلے کر لیے لیکن وہ مسجد نہیں ہے چلے دعوت اسلامی آپ کو یہ بھی سہولت دے دیتی مجلس خدام المساجد بنا دی گئی ہے آپ اپنے شہر میں بنانا چاہتے ہیں آگے بڑھیں انشاءاللہ دعوت اسلامی کی مجلس آپ کے ساتھ تعاون کرے گی جہاں اپلوڈ خریدنے میں بنانے میں اور مسجد بنا کر آباد کرنے میں انشاءاللہ دعوت اسلامی ساتھ دے گی آپ کے اب مسجد کو جانا ہے تو ایک بڑی پیاری کتاب امیر علیہ السنت کو بہت پسند ہے اور اس کتاب کا امیر علیہ السنت کی فرمائش پر المدینہ العلمیہ نے ترجمہ کیا ہے اور اس کتاب کا نام بہار نیت تو اس کتاب میں مسجد کی طرف جانے کی آٹھ نیتیں لکھی ہیں آپ سنیے آپ کا ایمان دادہ ہوگا کہ یہ بذوبوں کا کیسا انداد ہے کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ مساجد کی طرف آمد رفت یہ آنا جانا یہ پرہزگاروں کے آمال میں نعمتِ عزمہ کی حیثیت رکھتی ہے اور اس کے سبب اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا ایمان ظاہر فرمایا ہے علیہ مسجدوں کی طرف آنے جانے کی اگر مجھے رغبت نہیں ہے تو میں ان فضائل کو سن کر اپنے نصیب پر یہاں سوباؤں ذہن بنائیں کہ مسجد کی طرف آنا جانا یہ کتنا زبدسکار خیر اور عجر و ثواب کا ذریعہ ہے چنانچہ بندہِ مومن کو چاہیے کہ جب گھر سے مسجد میں جانے کے ارادے سے نکلے تو آٹھ طرح کی مستحب نیتیں کر لیں تاکہ اس کے لیے فضلِ عظیم لکھا جائے اور وہ قیامت میں بڑے ثواب کا مستحق ٹھہرے کیونکہ آمال نیتوں کے ساتھ ہے اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی اب پہلی نیت کیا لکھی مسجد جانے والا ربِ جلیل عز و جل کے گھر میں اس سے ملاقات کی نیت کریں کیونکہ مساجد یہ اللہ کے گھر ہیں اور تم اللہ کے بندے ہو اور بندہ جب کسی گھر والے سے ملاقات کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گھر کا قصد کرتا ہے اور وہ اسے تلاش کرتا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فضل و احسان کی خبر دیتے ہوئے حضرت سیدہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان وضو کرے پس اچھا وضو کرے پھر اللہ کی مسجدوں میں سے کسی مسجد میں آئے تو وہ اللہ سے ملاقات کرنے والا ہوتا ہے اور جس سے ملاقات کی جائے اس پر حق ہے کہ ملاقات کرنے والے کو عزت دے تو فرمایا گیا اب جیسے سمجھانے کے لئے کیا کہ اے بندے گھوڑ کر کہ اگر تو اپنے جیسے کسی بندے کے ساتھ برائی سے پیش آئے یعنی ہم کسی کے ساتھ کوئی ایسی مددنا خوشگوار انداز اختیار کر لیں پھر معافی مانگنے اس کے گھر چلا جائے تو وہ تجھے عزت دے گا تجھے اپنے قریب کرے گا تجھے معاف کر دے گا اس وقت بے رخی سے پیش نہیں آئے گا تو پھر عظمت والے اللہ کریم کا معاملہ کیسا ہوگا جبکہ وہ سب سے بڑھ کر عزت دینے والا ہے تو یہ بھی تیشدہ ہے کہ تیرہ اپنے رب کی گھر کی طرف یعنی مسجد کی طرف جانا اسی کی توفیق و انعیت سے ہے اور اگر اللہ تعالیٰ اس بندے کی ساتھ عزت و الفت کا ارادہ نہ فرماتا تو اسے اپنے گھر میں اپنی ملاقات کی توفیق اتانا فرماتا تو مسجد کی طرف اگر ہم گئے تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر خاص کرم کیا ہم پر فضل کیا ہمیں موقع دیا کہ ہم اس کا قربہ حاصل کریں اس کی برکتیں پائیں تو ایک بزرگ تھے حضرت سیدنا موفق رحمت اللہ تعالیٰ دے آپ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ کے جب ساٹھ حج مکمل ہو گئے ساٹھ حج سکسٹی تو فرماتے ہیں کہ میں مسجد حرام میں میزہ برحمت جہاں سے پانی جو وہ نچھاور ہوتا ہے اس کے نیچے بیٹھ گیا اور میرے دل میں خیال آیا کہ میں اور کتنی بار اس گھر میں آتا رہوں گا ساٹھ تو ہو گئے اب اور مسجد کتنا آتا رہوں گا فرماتے ہیں کہ مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا اور کسی کہنے والے نے کہا کہ اے موفق اگر تیرا کوئی گھر ہو جس میں تُو مہمانوں کو جمع کرتا ہو تو تُو صرف اسی کو دعوت دے گا جس سے تجھے محبت ہو ہے تُو اسی کو دعوت دے گا جس سے تجھ کو محبت ہو اور وہ تجھ سے محبت کرتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ پھر میرے دل میں آنے والا خیال مجھ سے دور ہو گیا یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم اس کے گھر کی طرف روانا ہوئے تو جس کا دل اللہ کے گھر میں نہیں لگتا تو وہ کیا کرے وہ دعا کرے کہ یا اللہ میرا دل مسجد میں لگا دے باہر دکان ہوتا ہے مسجد کے باہر دکان ہوتی ہے مسجد کے باہر دکان ہوتی ہے اور وہ وہاں پہ جناب ہوتل سجا کر بیٹھے ہوئے ہیں ماذا اللہ گانے گا رہے ہیں گانے سننے فلمیں دیکھی جا رہی ہیں مسجد کے اندر داخل ہونے کی توفیق نہیں ہوتی ہے محلے میں غور کریں بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو گھر لیتے ہی وہی ہیں جہاں مسجد ہوگی کہ مسجد ہوگی تو ہمارے بچے بھی جائیں گے ہم بھی جائیں گے عبادت میں ہمارا دل لگے گا اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس بات کی پروائی نہیں کہتے کہ گھر کے ساتھ مسجد ہوتی ہے قریبی مسجد ہوتی ہے جماعت تک واجب ہوتی ہے لیکن جانے کی توفیق نہیں ہوتی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں اب مسجد میں داخل کیسے ہونا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب مسلمان مسجد میں داخل ہو کر یہ کہتا ہے بسم اللہ و باللہ و صلات و السلام علی رسول اللہ و علیہ السلام و رحمت اللہ یعنی اللہ کے نام سے شروع اور اللہ کی مدد کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو اور آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت تو اس سے دو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر رحمت نازل فرمائے کہ تُو نے لا الہ الا اللہ کے بعد سب سے اچھا کلام کیا اب اگر یہ دعائیں یاد کرنیے مسجد میں داخل ہونے کی بھی دعائیں ہیں مسجد یہ بھی بزرگوں سے منقول ہیں تو اس کے لئے مدنی قافلوں میں سفر کریں دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ بالغان میں شرکت کر لیں دعوت اسلامی کے ہفتہ واری جیت ماہ میں کئی اسلامی آتے ہیں میں آپ کو دیتا ہوں کہ دعوت دیتا ہوں کہ رات اعتقاف بھی کریں کیونکہ جیت ماہ کے بعد بھی مدنی حلقے لگا کر اس میں بھی کچھ سنت آدھا وہ دعائیں یاد کرائے جاتی ہیں یعنی دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائیوں کے ساتھ آپ سفر کریں آپ کا وہ سفر بھی سیکھنے سکھانے میں مشغول ہو جائے گا کیونکہ کئی ایسے اسلامی ہی ہوتے ہیں جو کہیں پر کچھ اسلامی جمع ہوں فیدان سنت نکال کر درس دینا شروع کر دیتے ہیں کوئی نہ کوئی واقعہ کوئی نہ کوئی روایت یہ مطلب بیان کی جاتی ہے تو اس طرح کا سفر ہو تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں سیکھنے اور عمل کا جذبہ ملے گا پھر فرمایا کہ مسجد جانے والا یہ نیت کریں کہ میرے عمل کے بدولت مجھے رب تعالیٰ کی بارگاہ سے آہد مل جائے تاکہ وہ بارگاہ الہی میں بزرگی اور شفاعت والوں میں سے ہو جائے اللہ تعالیٰ سورہ مریم آیت نمبر 87 میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنزل ایمان کہ لوگ شفاعت کے مالک نہیں مگر وہی جنہوں نے رحمان کے پاس قرار کر رکھا ہے تو اس کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ اس قرار یعنی احد سے مراد جماعت کے ساتھ نماز ہے میرے میٹھے میٹھے ہو پیارے پیارے اسلامی بھائیو یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ بھی زیارے مسجدوں کو آباد کرنے کا ذریعہ ہے کیونکہ مسجدیں خوبصورت یقیناً تذین و آرائش خوبصورت کرنی چاہیے مگر کہا جاتا ہے کہ اس کی اصل رونک یہ نمازیوں سے ہے اس کی اصل رونک نمازیوں سے ہے اور حضرت سیدہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ لنو ویان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ علی وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اس وقت ہم سات افراد تھے آپ نے اشارت فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے ہم نے عرض کیا اللہ و رسول ہوا عالم یعنی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں فرمایا بے شک تمہارا رب اشارت فرماتا ہے جس نے اپنے گھر میں وضو کیا پھر نماز کے حق کی تعلیم کی اس کی رغبت اور دوسری چیزوں پر اسے ترجیح دیتے ہوئے نماز کے لئے چلا تو اس کے لئے میرے پاس آہد ہے کہ میں اسے کبھی عذاب نہ دوں گا تو یہ بزرگوں کی صیرت پڑے کہ آزان ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ ان کا اندازی چینج ہو جاتا تھا انداز چینج ہو جاتا تھا امام غزالی علی رحمہ نقل کرتے کہ بعض لوگوں کے بارے میں لکھا گیا کہ اگر کوئی موچی سوا چمڑے میں ڈالتا سینے کے لئے اور آزان سنتا تو اس سوے کو باہر نہیں نکالتا تھا بلکہ رکھ کے مزید کی طرف چل پڑتا تھا کوئی لوہار ہتوڑا اٹھاتا لوہے بمارنے کے لئے اور آزان سنتا تو وہ ہتوڑا نہ مارتا بلکہ اس کو سائٹ پر رکھ کے نماز کے لئے چل پڑتا تھا تو یہ ذہن کیسے بنے اور ظاہر ہے جب ہی بنے گا جب ہم کو اس کی فضیلتیں پتا ہو تو اللہ ہمارا مزیدوں میں آنے جانے میں دل لگا دے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو صبح یا شام مزید کی طرف جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہر بار کے جانے پر جنت کی مہمانی کا سامان بنائے گا آج تکلیف ہوتی ہے بعض اوقات ہے کہ گھر کچھ فاصلے پر ہو گیا گھر اوپر ہو گیا لیکن اللہ کے گھر میں یوں ہی آنا جانا رہے تو کتنی بڑی سعادت ہے بزرگ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ جب عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر جاتے تو فرماتے ہیں کہ ہم شب و روز صبح و شام مزید جاتے ہیں مگر ان قریب نہ صبح کو جا سکیں گے نہ شام کو جا سکیں گے کیونکہ زندگی کا رشتہ جب ٹوٹے گا رشتہ جب ٹوٹے گا تو اس وقت اس وقت ہمارے کچھ نہیں چلے گا ہم سوچتے نہیں جاتے ہیں کئی ایسے ہوتے ہیں جو سالہ سال سے اجتماعات میں آتے ہیں کئی ایسے ہیں جو سالہ سال سے مدنی چینل دیکھ رہے ہیں مدنی قافلوں میں بھی سفر کر لیا کئی مبلنگین کے بیانات اجتماعات میں شرکت کر لی کیا ہوتا ہے بس اب کر لوں گا اب کر لوں گا لیکن اچانک موت کا قاصد آ جاتا ہے اچانک زندگی سے جانے کا اعلان ہو جاتا ہے کہ یہ تو دنیا سے چلا گیا ہے اب ہمارا کیا ہوگا اب ہم نہیں جا سکیں گے اب کوئی عمل ہمارا نہیں ہو سکے گا کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے اور کسی کسی سے پوچھا گیا بزرگ سے پوچھا گیا کہ حضور یہ بتائیے کہ انسان کو نیکی کی ابتداء نیکی کے جو کام ہے یہ کب سے شروع کرنے چاہیے کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ حضور یہ بتائیے انسان کو جو نیکی کے کام ہے اس کی ابتداء کب سے کرنے چاہیے تو فرمایا مرنے سے ایک دن پہلے مرنے سے ایک دن پہلے شروع کر لیں تو اس نے کہا حضور یہ تو پتہ ہی نہیں مریں گے کب ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ مریں گے کب تو آپ نے فرمایا کہ بس پر ہر دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھو ہر دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھو اور یہی ہے بزرگوں کی صیرت کا مطالعہ کرتے ہیں ان سے پوچھا گیا حضور آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں کہا میں تو نماز اس طرح پڑھتا ہوں گو یا رب کے سامنے کھڑا ہوں موت میرے پیچھے ہے جنتدائیں ہیں جہنم بائیں ہیں یوں کھڑا ہوں تو جیسے پل سرات پر کھڑا ہوا ہوں بڑے حیران ہوئے ہیں کہا کہ چالیس سال سے میں اس طرح نماز پڑھنا ہوں اور یہ سمجھ کر پڑھتا ہوں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے آخری نماز پڑھ کر سمجھ کر جو بندہ نماز پڑھے اس کی وہ نماز کیسی ہوگی لیکن ہماری نماز ہماری نماز کا تو کچھ ٹھکانہ ہی نہیں بہرحال میرے مٹھے مٹھے اوہ پیارے پیارے اسلامی بھائیو علماء لکھتے ہیں کہ جب بندہ مسجد کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو زمین کے جن حصوں پر اس کے پاؤں پڑھتے ہیں اللہ عز و جل بروز قیامت تحت سرات تک ان حصوں کو اس بندے کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھے گا آپ دیکھیں ایک بڑی پیاری بات امیر علیہ السلام نے گدشتہ مدنی مذاکرہ فرمائی کہ بعض صحابہ کرام کے معمولات میں تھا کہ جب مسجد کو جاتے تھے تو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے تھے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے تھے تاکہ اللہ کے گھر کی طرف جانے کے لیے میرے قدم زیادہ پڑھیں گے مجھے زیادہ سوا ملے گا یعنی وہی بات نیت نیت کی دھرکی ہے کیا سوچ کر کیا سمجھ کر یہ کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے پھر فرمایا چوتھی نیت کہ مسجد جانے والا اپنے مولا تعالیٰ کے گھر جلدی جانے آزان کا جواب یعنی جماعت کے لیے مسجد پہنچنے میں تیزی حق غلامی کی ادائی کی کے لیے سبقت لے جانے کی نیت کرے تاکہ اسے بہت سا عجر و سواب حاصل ہو کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ بلاوے سے پہلے آنے والا ملاقات کرنے والا نہیں ہوتا تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو نماز نماز کا جب اعلان ہو جائے فوراں نماز کی تیاری کریں ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی پاک علیہ السلام تو سلام ہم سے باتیں کر رہے ہوتے اور ہم میں سے کسی طرح گھر میں کام کر رہے ہوتے پس جیسے ہی آزان سنتے تو یوں کھڑے ہو جاتے گویا ہمیں جانتے ہی نہ ہوں اور یہ نماز کے احترام میں مشغولیت کی وجہ سے ہوتا ہے ہی علیہ السلام آؤ نماز کی طرف کہاں سے زدائی اللہ کے گھر سے پکارا جا رہا ہے ہے اللہ کے گھر سے پکارا جا رہا ہے ہی علیہ السلام آؤ نماز کی طرف ہی علیہ الفلا آؤ فلا کی طرف السلام نماز نین سے بہتر ہے اب جو غلام ہے اور رب کی بارگاہ سے ندا ہو رہی ہے کہ آؤ نماز کی طرف آؤ فلا کی طرف نماز نین سے بہتر ہے تو اس کو تو لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے ہم تو دیکھتے ہیں کہ ابھی تو ٹائم باقی ہے ابھی تو ٹائم باقی ہے ابھی تو پندرہ منٹ باقی ہیں ابھی تو دس منٹ باقی ہیں ابھی تو پانچ منٹ باقی ہیں اے میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرنا ماللہ تعالیٰ وجہہ القریم نے فرمایا کہ جس نے حی علیہ السلام کی پکار سنی اور بغیر کسی عذر کے جماعت کے لیے حاضر نہ ہوا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اور جو خوش نصیب نماز کا اعتمام کرتے ہیں انتظار کرتے ہیں امیر الرسول نے مدی مذاکرے میں تربیت فرمائی کہ نماز کا انتظار کرنے والا ایسا ہے گویا وہ نماز میں ہے کہ اگر کوئی ایسا عذر نہ ہو تو مسجد میں ٹھہرے رہے ہیں اللہ کا ذکر کرتے رہے ہیں تلاوت قرآن کرتے رہے ہیں قیامت کے دن مختلف نمازیوں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف لائے جائے گا پہلا گروہ جب آئے گا تو ان کے چہرے انتہائی چمکدار ستاروں کی طرح ہوں گے فرشتے ان سے مل کر پوچھیں گے تم کون ہو وہ کہیں گے ہم نمازی ہیں پوچھیں گے تمہاری نمازوں کا کیا حل تھا وہ کہیں گے کہ ہم آزان سنتے وضو کر لیتے تھے اور کسی دوسرے کام میں مشغول نہیں ہوتے تھے فرشتے کہیں گے تم اسی کے مستحق ہو پھر دوسرا گروہ آئے گا ان کا حسن و جمال پہلے گروہ سے بڑھ کر ہوگا ان کے چہرے چودویں کے چاند کی مانن چمکتے ہوں گے فرشتے پوچھیں گے تم کون ہو وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والے ہیں پوچھیں گے تمہاری نمازوں کا کیا حال ہے وہ کہیں گے کہ ہم نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی نماز کے لیے وضو کر لیا گردے تھے فرشتے کہیں گے تم اسی کے مستحق ہو پھر تیسرا گروہ آئے گا جو حسن و جمال میں دوسرے گروہ سے بھی بڑھ کر ہوں گے ان کے چہرے آفتاب یعنی سورج کی طرح روشن ہوں گے فرشتے پوچھیں گے تمہارے چہرے سب سے حسین ہیں تمہارا مقام سب سے عالی تمہارا نور سب سے بڑھ کر ہے تم کون ہو وہ کہیں گے ہم نمازی ہیں وہ پوچھیں گے تمہاری نماز کیسی تھی جواب دیں گے جس وقت ہمیں آزان سنائی دیتی تھی ہم پہلے ہی سے مسجد میں ہوتے تھے پھرشتے کہیں گے تم اسی کے مستحق ہو اب میں کیا کر سکتا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں بعض اوقات ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسی آسانیہ فرام کی ہوتی ہیں کہ مسجد میں پہلے ہی جا سکتے ہیں اگر اللہ نے یہ آپ کو سہولتیں دی ہیں آسانیہ دی ہیں کام کاج کے حوالے سے دیگر معاملات کے حوالے سے ٹھیک ہے مسجد کا رکھ کریں آزان سے پہلے ہی مسجد پہنچ جائیں انشاءاللہ دیکھیں پھر تلاوت کا موقع بھی ملے گا ذکر و عذکار کا موقع ملے گا فکر آخرت بھی نصیب ہوگی کچھ سوچ و بچار کا موقع ملے گا دعوت اسلامی کے مکتب تل مدینہ نے پاکٹ سائز کے رسالے شایع کی ہیں جیب میں رکھ لیا کریں سنتیں وغیرہ پڑھ لیں تو ایک رسالہ نکال کر پڑھنا شروع کر دیں علم دین بھی حاصل ہوتا رہے گا پھر مزید مسجد جانے والا اللہ تعالیٰ کو وہ امانت پہنچانے کی نیت کرے جسے اللہ کریم نے اس پر حضرت سیدہ آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالتے وقت لازم فرمایا تھا اور اس نے اس پر گواہی دی تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے میرا بندہ میری طرف سے فرض کیے گئے عمل کو بجاک لاکر ہی مجھ سے یعنی میرے عذاب سے بچ سکے گا تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں یہ امانت کی ادائیگی بھی پوری کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور یہ اس کے متعلق بھی معلومات اگر لی جائیں تو بزرگوں کی نماز سبحان اللہ امیر المومنین مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ القریم جب نماز شروع فرماتے تو آپ پر کپ کپی اور خوف تاری ہو جاتا جب اس بارے میں آپ سے عرض کی جاتی تو فرماتے کہ یہ اللہ کے فرائض میں سے ایک فرض ہے میں نہیں جانتا کہ یہ مجھ سے قبول کیا جائے گا یا میرے مو پر مار دیا جائے گا تو ہمیں عبادت بھی کرنی ہے اللہ سے ڈرنا بھی ہے کہ نہ جانے یہ عمل قبول ہوا بھی کہ نہیں دعا بھی کرنی ہے چھٹی نیت مسجد جانے والا اپنی نماز سے مسجد کو آباد کرنے کی نیت کرے تاکہ وہ ان میں سے ہو جائے جن کے ایمان کے اللہ نے گواہی دی جن عنامات کا اللہ نے وعدہ فرمایا ان کے حصول کی نیت کرے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے ہی اللہ والے ہیں حضرت سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بروز قیامت ایک پکارنے والا پکارے گا صورت کی ریایت کرنے والے کہاں ہیں اس وقت موزنین کو لایا جائے گا پھر پکارا جائے گا میرے پڑوسی کہاں ہیں پکارا جائے گا میرے پڑوسی کہاں ہیں پھر رشتے کہیں گے کون ہے جو پڑوسی ہو سکے فرمایا جائے گا میری اب مسجدوں کو آباد کرنے والے کہیں تو وہ نور میں ڈوبے ہوئے آئیں گے اور نور کے ممبر اوپر بیٹھیں گے تو آج دنیا کی مختصر سی زندگی میں کچھ اپنے اوپر مشکت ڈالیں جی ہاں شیڈول بنائیں دنیا کے سارے کاموں کا شیڈول ہے نماز پڑھنے کا کا شیڈول ہے جاتے ہیں ٹرافک ہے ہمارا تو ایسا سفر کریں کہ آپ کو جماعت نہ چھوٹے ایسی کیلکولیشن کریں ایسی کیلکولیشن کریں کہ میری نماز جماعت سے ہی پڑھوں گا میں میں اللہ کے گھر کو آباد کروں گا کہ علماء فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے اللہ اس کے گھر کو آباد کرتا ہے پھر مسجد جانے والا امر ملمعروف و نحیلن ان منکر نیکی کی دعوت دینے برائے سے منع کرنے کی نیت کریں تاکہ اللہ کے ان خاص بندوں میں سے ہو جائے جنہوں نے رضا الہی کی طلب میں اپنی جانیں بیچ دیں جب بندہ مسجد کے لئے جائے تو کسی ایک کو ساتھ لے جائے نماز کے لئے اپنے بچوں کو لے جائیں اپنے بھائیوں کو دعوت دیں حکمت عملی سے اپنے والد صاحب کو بھی مسجد آباد کرنے والے بن جائیں تاکہ آپ کے گھر سے ہی اتنے نمازی ہو جائیں کہ گھر اللہ کا گھر آباد ہو جائیں اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پھر اسی طرح آٹھویں نیت مسجد جانے والا دنیا سے آخرت خواہش کی تجارت سے تقوی کی تجارت خسارے والے بازار سے رحمت و رزوان کے بازار اور دنیاوی دوستوں سے اخروی دوستوں کی طرف جلد جانے کی نیت کریں بعض مفسرین بلکہ ایک حدیث پاک ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے کہ سب سے بہترین جگہ مسجدیں ہیں اور سب سے بہترین لوگ انہیں آباد کرنے والے وہ بندے ہیں جو مسجدوں میں داخل سب سے پہلے ہوتے ہیں نکلتے سب سے آخر میں ہیں تو اللہ ہمارا دل مسجدوں میں لگا دے واقعی جو اس وقت موجودہ حالت ہے مسجدوں کی تو مسجد ویران ہے ہمارے گناہوں کے اڑے آباد ہیں دعوت اسلامی مسجد بھرو تحریک ہے اس کا ساتھ دیجئے اپنے روزانہ کے ڈبل بارہ گھنٹوں میں دو گھنٹے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں پریکٹیکل ہی حصہ لیجئے نماز پڑھنے کے بعد درس میں شرکت کریں مدرسط المدینہ بالغان میں شرکت کریں اسلامی بھرو ساتھ مل کر چوک درس میں شرکت کریں مسجد کے لیے آتے ہوئے فجر میں صدا مدینہ لگائیں تو یوں مسجد آباد کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں ملیں گی آنے والی نسلوں کو ملیں گی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی جل امین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم